ڈیر ویورز السلام علیکم آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں پریپوزیشن تو بینہ کس تاخیر کے اسٹارٹ کرتے ہیں اپنے لیسن کو یہاں پر پریپوزیشن کا لیسن میں نے بنا کر رکھا ہوا ہے تو یہاں سے اوپن کر لیتے ہیں فرسٹ میں پریپوزیشن ہوا ہے تو ان سیمپل ورڈز اپریپوزیشن is a word that connects one thing with one another showing how they are related technically پریپوزیشن are used to express the relationship of a noun or pronoun تو یہ relationship دکھاتا ہے noun or pronoun میں اور any grammatical element that is performing the function of a noun to the rest of the sentences some common examples include there are examples یہاں پر کچھ ایگزمپل سے بول رہا ہے یہاں پر فرسٹ میں my father keeps his wallet in the drawer میرے باپ نے جو wallet اپنا وہ drawer میں رکھا ہے یہاں پر in پریپوزیشن ہے یہاں پر highlight بھی ہوا ہے bold بھی ہوا ہے اس کے بعد ہے my school is never near the park near my school is near میرا school جو ہے وہ پارک کے قریبے the books fell off the shelf اس کے بعد categories of preposition آ جاتی ہیں تو اس کے بعد میں تھوڑی سی یہاں پر definition اس کو define کر رہا ہے most prepositions have multiple usage and meanings conventionally prepositions conventionally meaning کے روایتے طور پر prepositions can be divided into eight different categories highlighted in the table below یہاں پر جو table ہے اس پر prepositions کو category میں انہوں نے الگر کر کے لکھا ہوا ہے تو first time ہے time کے لئے جو prepositions use ہوتے ہیں وہ it in on for during since by until before after to past اس کے بعد ہے place کے جو prepositions use ہوتے ہیں وہ it in on near close to next to side between behind in front of above over below under اس کے بعد داریکشن داریکشن کے لئے جو prepositions ڈائریکشن اور مومنٹ کے لئے یہاں پر سلسٹ کی سیمپل سائن دی گئی ہوئے تو ڈائریکشن اور مومنٹ کے لئے جو prepositions use ہوتے ہیں وہ it from over under along around across throw into out of towards اس کے بعد away from on to off up down اس کے بعد ایجنسی ایجنسی کے لئے جو استعمال ہوتے ہیں by اور with اس کے بعد انسٹریمنٹ جو بجانے والے انسٹریمنٹ ہوتے ہیں یا انسٹریمنٹ جو بھی ہوتے ہیں ان کے لئے جو استعمال ہوتے ہیں by with اور on ہیں reason of purpose reason اور purpose کے لئے جو استعمال ہوتے ہیں usage ہوتی ہیں ان کی ہوتی ہے for through because of on account of اور from اس کے بعد ایک connection connection کے لئے off to اور with کا استعمال کیا جاتا ہے origin کے لئے from اور off کا استعمال کیا جاتا ہے امید ہے لیسن آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آگیا ہوگا ملتے ہیں اگلے لیسن میں پریپوسشن کے تب تک کے لئے اجازت مانگنے سے پہلے ویڈیو بنانے میں ہماری تھوڑی سی محنت لگتی ہے تو تھوڑا سا آپ بھی سبسکرائب کر دیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد یہ جو آپ کو ویڈیو نظر آ رہی ہے اس کو شیئر کر دیجئے تاکہ کسی اور کے کام بھی آ سکے شیئر کرنے کے بعد بیل کے آئیکن کو پریس کرنا بجھے تاکہ ہمارے جو بھی اس طرح کی نئی نالجبل ویڈیو آئے اس کا نوڈیفکیشن آپ کو مل سکے تو ملتے ہیں اگلے لیسن میں تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ